اسلام علیکم دوستو پنجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدیل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صبح پنجاب کے زلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے عریب قریب واقعے گاؤں کی سیر کا سلسلہ جاری ہے آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیل جڑاوالا کے قریب واقعے جس گاؤں کی سیر کریں گے اس گاؤں کا نام ہے چک نمر دوستو اناسی گاف بے واگا دوستو اگر آپ اس گاؤں کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور گاؤں کا قدرتی محول اور کلچر پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گاؤں کی ویڈیو بھی بنائیں اور اسے آپ کے نام اور تصاویر کے ساتھ اس چینل پر پوسٹ کریں تو آپ اپنے موبائل فون یا کیمرے سے اسی طرح اپنے گاؤں کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور اسے ہمیں بھیج دیں ہم اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے بعد اسے اپنے چینل پر پوسٹ کر دیں گے اس حوالے سے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور شکریہ دوستو اس ویڈیو میں آپ نہ صرف اس گاؤں کی سیر کریں گے بلکہ اس گاؤں کی سیر کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے متعلق کچھ بنیادی اور دلچسپ معلومات بھی حاصل کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو چک نمبر 89 گاؤں بے تحصیل جڑا والا سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے آپ جڑا والا ستیانہ روڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہ سفر تیہ کرنے میں آپ کو تقریباً پونہ گھنٹہ لگ سکتا ہے زیلہ فیصلہ بہت سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً 47 کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ تیہ کرنے میں آپ کو تقریباً یہ گھنٹہ پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں دوستو چک نمبر 89 گاؤں بے واہگا ان گاؤں میں شامل ہے جنہیں دریائی چناب سے نکلنے والی ایک بڑی نہر گوگیرہ برانچ سراب کرتی ہے گوگیرہ برانچ زیلہ فیصلہ بہت ستیانہ سے لے کر توبہ ٹیکسنگ تک کے ہزاروں ایکڑ رکبے کو سراب کرتی ہے اسی نہر یعنی گوگیرہ برانچ کی نسبت سے ان تمام گاؤں کے ساتھ گاف بے یا جی بی لکھا جاتا ہے دوستو چک نمبر 89 گاؤں بے کے اردگرد بہت سے گاؤں واقع ہیں جن گاؤں میں چک نمبر 277 گاؤں بے نائی والا چک نمبر 36 گاؤں بے چک نمبر 35 گاؤں بے چک نمبر 34 گاؤں بے چک نمبر 272 گاؤں بے چک نمبر 273 گاؤں بے چک نمبر 274 گاؤں بے چک نمبر 275 گاؤں بے چک نمبر 239 گاؤں بے اور چک نمبر 38 گاؤں بے وغیرہ شامل ہیں دوستو چکرم پر دوستو ناسی گاہ بے واہگا کا رکبہ تقریباً باون مربع ہے اگر اس گاہ میں گھرانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً پانچ سو گھرانے عباد ہیں جن کی عبادی تقریباً تین ہزار افراد پر مشتمل ہے اس گاہ میں رہنے والے زیادہ تار لوگوں کا تعلق دو بڑی اقوام سے ہے جن میں واہگا برادری اور گوندل برادری شامل ہیں مسلک کی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاہ میں بسنے والے زیادہ تار لوگوں کا تعلق مسلک کے آلے سنت سے ہے جبکہ دوسرا بڑا مسلک مسلک کے آلے تشیح ہے مذہبی عبادت گاہوں کی بات کی جائے تو اس گاہ میں تین مساجد تعمیر کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک عدد امام بارگاہ بھی موجود ہے کسی بھی گاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو اس گاؤں کی نمبرداری کا تذکرہ کرنا میں بہت ضروری ہے چاکرمر دو سو ناسی گاہبے میں نمبرداری کا نظام دو افراد کے سپرد ہے جن کے نام محمد حسین واہگا اور ولایت علی خان صاحب ہیں تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو چاکرمر دو سو ناسی گاہبے میں دو سرکاری سکول موجود ہیں جن میں سے پرائمری سکول لڑکیوں کے لیے جبکہ میڈل سکول لڑکوں کے لیے اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے سرکاری سکولوں کے علاوہ اس گاؤں میں ایک عدد پرائیویٹ سکول بھی موجود ہے اس لیے کہ ہم اس کا بنیادی تعلیم کے لیے اس گاؤں سے لڑکیوں اور لڑکیوں کو کسی قریبی گاؤں کے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں چاکرمر دو سو ناسی گاہبے واغا کی چند مشہور و معروف شخصیات کی اس گاؤں کی مشہور و معروف شخصیات میں جناب صوبیدار ملک عارف حسین اکیل صوبیدار عمر دراز صوبیدار ملک رنگ الہی اور حکیم ولایت علی خان صاحب شامل ہیں اگر کھیل کود کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کی دو ٹیم میں بہت مشہور و معروف ہیں جن میں کرکٹ ٹیم اور والی بال ٹیم شامل ہیں کرکٹ ٹیم کے مشہور و معروف اور قابل کھلاڑیوں میں ملک شاہد اکبال واغا کیپٹن حق نواز محمد وسیم محمد انیس عمر یاد اور شیر علی بغیرہ شامل ہیں والی بال کے قابل کھڑاڑیوں میں چودری احسان الہی گوندل شاہد اکبال واغا توقیر زیا عمر حیات اور محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ اس گاؤں میں محمد حسین نمبردار صاحب کا ڈیری فارم بھی کافی مشہور ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں اس گاؤں کو خوبصورت اور قدرتی محول دیکھ سکتے ہیں نمبردار صاحب گھوڑوں کے بھی کافی شوقین ہے اور انہوں نے ایک خوبصورت گھوڑا بھی پال رکھا ہے جسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں میں شکر گزار ہوں جناب محمد حسین نمبردار صاحب کا کنوں نے نہ صرف ہماری مہمان نوازی کی بلکہ اس گاؤں کے متعلق وہ تمام معلومات بھی فرام کی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہے امید ہے کہ آپ کو پنجابی گاؤں 53 کا یہ اپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ مجھے شیئر... مجھے شیئر... موسیقی 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 موسیقی